آئی جی پنزاب راو سردار علی خان کا احلیق پولیس ٹریننگ سکول بیدیاں کا دورہ آئی جی پنزاب نے عالی ستہی اجلاس کی صدارت کی آئی جی پنزاب راو سردار علی خان کا شہید اسپی سلمان عیاس خان ستارہ شجاعت کے سول ویجوم شہادت پر خراجی تحصیل پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کی کال پر فوری رسپانس کورٹ لکپت پولیس نے شادی کی تقریب میں ہوای فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا اور موبائل پولیس حدمت ملکز کاروہ ہفتے کا شگول شاری کر دیا گیا ہے اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں خادی الطاف نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم حبروں پر آئی جی پنزاب راو سردار علی خان کا ایلیٹ پولیس ٹریننگ سکول بیدیاں کا دورہ آئی جی پنزاب نے عالی ستی اجلاس کی صدارت کی ایلیٹ پولیس ٹریننگ سکول پہنچنے پر ایلیٹ فورس کے چاکو چوبن دستے نے آئی جی پنزاب کو سلامی پیش کی آئی جی پنزاب کو اس موقع پر ایڈیشنل آئی جی ایلیٹ کور شارخ کی جدید پیشاورانہ تربیتی کورسز دستیاب سہولیات اور زیر تکمیل پروجیکٹس بارے بریفنگ دی گئی آئی جی پنزاب نے ایلیٹ فورس کے جوانوں کی موقع ایکسسائز اور فائرنگ پریکٹس کا معاینہ بھی کیا آئی جی پنزاب کو کہنا تھا کہ ملزمان اور انتہائی مشکل حالات سے نبرداز ماہ ہونے کے لئے ایلیٹ فورس پنزاب پولیس کا خرول دستا ہے زیر تربیت جوان پوری تندہی سے پیشاورانہ تربیت حاصل کریں اور ڈیوٹی کو عبادت سمجھ کر سر انجام دیں ایلیٹ فورس اور سپیشل آپریشن جوانوں کے جوانوں کو جدید پیشاورانہ امور پر تربیت فراہم کی جا رہی ہے ہنگامی حالات سے فوری نمٹنے کے لئے ایلیٹ فورس کے رسپونس ریٹ کو مزید بہتر بنانے کے لئے مشکے جاری رکھی جائیں زیر تربیت اہلکاروں کو جدید پیشاورانہ ٹرینی کے علاوہ دورانے تربیت بہترین سہولیت فراہم کی جائیں اہلکاروں کی صلاحیتوں کو مزید نکھارنے کے لئے مختلف شعبوں کے ماہر انسٹرکٹرز کی حدمات سے استفادہ کیا جائے آئی جی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ تمام ریجنز میں تائینات ایلیٹ فورس کا مصر استعمال یقینی بنایا جائے فیلڈ ڈیوٹی میں کتاہی ناقابل قبول ہے دورے کے دوران آئی جی پنجاب نے ایلیٹ فورس اور سپیشل آپریشن جونٹ کے زیر تربیت اہلکاروں سے ملاقات بھی کی آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے جوانوں میں تعریف حصنات اور نقد انام تقسیم کیے آئی جی پنجاب نے ایلیٹ پولیس ٹریننگ سکول میں شجرکاری مہم کے تحت پودا بھی لگایا آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے شہید ایس پی سلمان عیاس خان ستارہ شجاعت کے سولوے جمع شہادت پر حراجت سین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایس پی سلمان عیاس خان نے عوام کی جان و مال کے تحفظ کے فریضے کی ادائیگی کے دوران جامع شہادت نوش کیا فرش ناسی اور بہادری کی عالی مثال قائم کرنے پر سلمان عیاس خان کو ستارہ شجاعت سے نوازا گیا ہے آئی جی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ شہید ایس پی سلمان عیاس خان کی شجاعت فرش ناسی اور لا زوال قربانی پوری فورس کے لیے مشعلے راہ ہے ایس پی سلمان عیاس خان جیسے بہادر افسر و احلکار محکمہ پولیس کے ماتھے کا جھمر ہیں پاکستانی قوم سلمان عیاس خان جیسے بہادر شہدہ کی لا زوال قربانی کو کبھی فراموش نہیں کرے گی اس موقع پر پنجاب پولیس کے حصوصی دستے نے سوابی حیبر پختونہا میں ایس پی سلمان عیاس خان شہید کی آخری آرامگاہ پر سلامی پیش کی جبکہ دوسری جانب براول پرنڈی پولیس کے افسران کی جانب سے سلمان عیاس خان شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی سی ٹیو لاہور نے غیر نمونہ فینسی اور بغیر نمونہ پلیٹس والی وہیکلز کے خلاف کریک ڈاؤن میں چار روز کی توسی کر دی اکیس جنوری بروز جمعہ سے جالی اور غیر نمونہ 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 پلیٹس کے خلاف مقدمات درش ہوں گے سی ٹیو لاہور منتظر مہدی کا کہنا ہے کہ آگاہی مہم کے بعد میں وارننگ مہم شروع کی جا رہی ہے چار روز تک غیر نمونہ 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 پلیٹس گاڑیوں کو وارننگ دی جائے گی کریک ڈاؤن میں توسی کا مقصد ڈور ٹو ڈور آگاہی پیغام کو پہنچانا ہے تین سو سے زائد نمبر پلیٹس مینوفیکچررز کو وارننگ اور آگاہی نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں آگاہی مہم کے دوران اب تک ایک لاکھ سے زائد شہریوں کو وارننگ دی جا چکی ہے جالی بوگرز اور نمبر پلیٹس سے چھٹ چھارڈ کرنے پر چالان کی بجائے مقدمہ درش ہوگا مقدمات موٹر وہیکل آرڈیننس 97 اے کے تحت درش ہوں گے بوگرز نمبر پلیٹس سے چھٹ چھارڈ کرنے والوں کو دو سال قید دو لاکھ تک جرمانہ ہوگا جبکہ مینوفیکچررز کو ایک سال قید اور ایک لاکھ تک جرمانہ ہوگا نمبر پلیٹس پر ٹیمپرنگ جالی اور واضح نمبر نہ ہونے پر کوئی عذر قبول نہیں ایسی تمام وہیکلز جن پر نمبر پلیٹس ایک سائز کے نمونے کے مطابق لگے ہیں انہیں چالان نہیں کیا جائے گا پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کی کال پر فوری رسپانس کوٹ پلک پت پولیس نے شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا ملزم کے حلاف مقدمہ درش کر کے مزید کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ایس پی مارڈل ٹاؤن ساد عزیز نے بروقت کاروائی پر ایس ایچ کورٹ لکپت اور ان کی ٹیم کو شاباش دی اور کہا کہ ہوائی فائرنگ ایک سنگین جرم ہے جس سے کئی قیمتی جانے زائع ہو چکی ہیں ڈی آئی جی اپریشنز لاہور ڈاکٹر عابد خان کا کہنا تھا کہ ہوائی فائرنگ سمیت اسلحہ کی نمائش کرنے والے یا ناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں ہو سکتے نصیر عابد شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کا معاملہ فائرنگ میں ملوث مفرور ملزم آسم کو گرفتار کر لیا گیا ملزم کے خلاف دفعہ ایک سوڑتالیس چونتیس تین سو دو اور ایک سون چاس کے تحت مقدمہ درش کیا گیا ہے مقدمہ مطوفیان کے بھائی غلام حیدر کی مدعیت میں درش کیا گیا ملزم کو مزید کاروائی کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے اس موقع پر ڈی آئی جی آپریشنز لاہور ڈاکٹر عابد خان کا کہنا تھا کہ شہری اپنے اردگرد نظر رکھیں اور غیر قانونی سرگرمیوں کے طلعہ فورین ون فائف پر دیں موبائل پولیس خدمت مرکز کاروان خفتے کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے موبائل حدمت مرکز صبح آٹھ بجے تا شام چار بجے تک مقررہ پوائنٹس پر موجود ہوگا موبائل حدمت مرکز بروز پیر شفیق آباد منگل شادرہ بچ شادرہ ٹاؤن موجود ہوگا جبکہ بروز جمعیرات نرست شادرہ ہسپتال جمعہ مغلپورا اور بروز خفتہ گجرپورا میں فرائض سر انجام دے گا موبائل حدمت مرکز سے کریکٹر ویریفیکیشن سرٹیفیکیٹس ایف آئی آر کی نقول جیسے چودہ سخولیات فراہم کی جا رہی ہیں ڈی آئی جی اپریشنز لاہور ڈاکٹر آبیدھان کے کہنا تھا کہ شہریوں کو پولیس سے متعلقہ سخولیات کی فراہمی کے لیے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں شہری موبائل حدمت مرکز سے برپور استفادہ کریں ملتان پولیس تھانہ مظفر آباد نے لاپتہ ہونے والے گیارہ سالہ عبدالآہد کو تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کر دیا گیارہ سالہ عبدالآہد گھر والوں کی ڈانٹ اپٹ پر گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا اس سے قبل ہفتے کے روز بچے کے والد نے پولیس کو اطلاع دی تھی کہ ان کا گیارہ سالہ بیٹا عبدالآہد چوتھی جماعت کا طالب علم ہے اور سکول بیگ رکھ کر کہیں چلا گیا ہے بچے کے والد نے بچے کے اغواہ کا شبہ ظاہر کیا تھا پولیس نے اطلاع مصول ہونے پر بروقت اغواہ کا مقدمہ درش کر کے بچے کی تلاش شروع کر دی تھی اسے چو مزفر آباد اظہر عباس نے ٹیم کی ہمراہ بچے کو تلاش کر کے اس کے والد کے حوالے کیا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاولپور محمد فیصل کامران کی سانیہ مسافر خانہ میں جان بھک ہونے والے بچوں کی گھر آمد لوہ حکین سے اظہار افسوس کیا اور فاتحہ خانی کی ڈی پیو بہاولپور کا اس موقع پر کہنا تھا کہ بچے گھر کی رونک ہوتے ہیں ماسوم بچوں کی جان کے نقصان کا اضالہ کسی صورت ممکن نہیں اللہ تعالی لوہ حکین کو صبر جمیل عطا فرمائے مستقبل کیلئے ایسا لاحے عمل تشکین دیا ہے کہ ایسے واقعات پیش نہ آئیں یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لئے وزٹ کیجئے پی ایس سی اے ڈوٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز